ہائے ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج دیکھیں گا آپ لوگ کے لئے آپ کے فرمائش پر ہی اس ڈور میٹ کی ڈیزائن کو میں پھر سے ریپیٹ کرنے آئی ہوں یہاں پر اس ڈور میٹ کو میں نے چوبیس بندوں سے بنایا تھا لیکن میرے پاس کافی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں ہمیں چالیس بندوں پر اس کو سکھائیں تو آج یہاں پر ہم اس کو چالیس بندوں میں سکھیں گے اور بہت ہی پیارا سا ڈور میٹ کا ڈیزائن ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے جیسے کہ آپ میری ویڈیو میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر میں نے اس کو فلس سکھایا آج ہم اس کو چالیس بندوں سے بنائیں گے اور تینی کلر کی بول سے ہم اس کو بنائیں گے یہاں پر میں نے بلیک فروزی اور یلو کلر کی اونلی ہے اور دیکھے گئے نو نمبر کی نیڈلی ہے تو یہاں پر اس کو ہم جتنا چاہے بڑا بنا سکتے ہیں میں یہاں پر چالیس بندوں سے بتا رہی ہوں بتا رہی ہوں آپ کو آپ اس سے بڑا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے ساٹھ پندوں پر بھی بنا سکتے ہیں تو جتنے آپ کو پندے بنانے ہیں اس حساب سے آپ کو اس میں پندے بھی چھوڑنے ہوں گے اور اس حساب سے یہاں پر سٹار میں اس کو پندے بھی بڑھانے ہوں گے تو چلیے فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے اور اس پیارے سی ڈورمیٹ کو ہم بنانا سیکھیں گے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں برابر میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریز کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو پر نوٹ اپکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے فرینڈز بنا کسی ٹائم کو بیسٹ کیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹور میٹ کو بنانا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر پھندے ڈالیں گے پھندے میں یہاں پر بلیک کلر سے ڈالنے والی ہوں تو یہاں پر پھندے ڈالنے کے لئے دیکھئے گا ہم بلیک کلر کو لیں گے تو دیکھئے گا پھندے ہمیں بلکس سمپل ڈالنے ہیں یہ دیکھئے گا یہاں پر نوٹ لگا لیں گے یہ ہمارا ایک پھندہ ہو گیا اب دیکھئے گا دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس تو جیسے ہم نے دس پھندے ڈالیں ہیں ٹوٹل ہم یہاں پر چالیس پھندے ڈالیں گے تو یہاں پر دیکھئے گا ٹوٹل میں نے چالیس پھندے ڈالنی ہے آپ دیکھئے گا پہلی سلائے کو آپ کو بہت دھیان سے بنانا ہے دیکھئے گا تاکہ پھندے ہمارے کھلے نہیں آپ پھندے اپنی مرضی کے ساپ سے بھی ڈال سکتے ہیں میں اسی طرح کے پھندے زیادہ تر ڈالنا پسند کرتی ہوں ٹوٹل میں تو آپ اپنی مرضی کے ساپ سے ڈال سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو بہت ہی آرام سے اس سلائے کو بنانا ہے یہ دیکھئے گا تاکہ ہمارے پھندے کھلے نہیں تو اس طرح سے اس پوری سلائے کو ہم اپڈیٹ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھئے گا یہ پوری سلائے ہم نے بنانی ہے آپ دیکھئے گا یہ ہماری الٹی سلائے ہے آپ یہاں سے دیکھئے گا ایک پھندہ بغیر بنا اتاریں گے دو تین چار چار پھندے ہم نے یہ بلیک سے بنانی ہے اب ہم یہاں پر فروزی کلر لگائیں گے یہ دیکھئے گا کلر آپ اپنی مرضی کے ساپ سے لے سکتے ہیں یہاں سے ہم نے دیکھئے گا اس طرح سے کلر کو لگا لیا آپ دیکھئے گا یہاں سے ہمیں باقی پھندے اسی کلر کے ساتھ بنانے ہیں یعنی کہ چار پھندوں کا ہمیں بارڈر رکھنا ہے بلیک کلر کے ساتھ اس کے بعد ہمیں باقی کے پھندے پھروزی سے ہی بنانے ہیں یہ دیکھے گا یہاں سے ہمیں پھندوں کو بناتے ہوئے جانا ہے بہت ہی آسان سا ڈور میٹ ہے اگر آپ دہان سے دیکھیں گے ویڈیو کو آپ بالکل اسکپ مت کیا کریں کیونکہ اسکپ کرنے سے جو ویڈیو کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں تو آپ آرام سے ویڈیو کو دیکھیں اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر میں جل جل دی بتا رہی ہوں تو آپ ویڈیو کو سلو موشن میں کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں گے اسی طرح سے میں پھندوں کو بناتے ہو جا رہی ہوں یہ دیکھے گا اور لاسٹ وی یہاں پر دیکھیں گے ہم چار پھندے بغیر بنے چھوڑ دیں گے جب ہم نے چوبیس پھندے کا بنایا تھا اس میں ہم نے تین پھندے چھوڑے تھے اب ہم یہاں پر چالیس پھندوں کا بنا رہے ہیں تو ہم اس میں چار پھندے بغیر بنے چھوڑ دیں گے اور یہاں سے واپس ہو جائیں گے سیدھے سلائی میں کچھ نہیں کرنا ہے جو پھندے جس کلر کے ہیں اسی کلر سے بناتے ہو سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھے گا اس طرح سے ہم نے سیدھے سلائی کمپلیٹ کر لی ہے یہاں پر ہم نے جو پھندے جس کلر کے تھے اسی کلر سے بنایا ہے اب دیکھے گا انٹی سلائی میں پھر سے دیان سے دیکھے گا ایک پھندہ بغیر بنے اتاریں گے اور یہاں سے ہم پھر سے ہمیں چار پھندے بلیک کلر سے بنا لینے ہیں یہ دیکھے گا اور باقے کے پھندے ہمیں روزی سے ہی بنانے ہیں تو یہاں پر آپ کو ابھی کچھ نہیں کرنا ہے بلکہ سمپل ڈیزائن بنانا ہے یہاں سے آپ کو ہر بار لاسٹ میں چار بھندے بغیر بنے چھوڑ دیں یعنی کہ انٹی سلائی میں ہمیں بھندوں کو اسی طرح سے بغیر بنے چھوڑنا ہے سیدھے سلائی میں کچھ نہیں کرنا ہے صرف انٹی سلائی میں ہم یہاں پر لاسٹ میں چرچر بھندے بغیر بنے چھوڑتے ہوئے جائیں گے دور میں ڈھم جتنا بڑا بناتے ہیں ہمیں بھندے تو اسی حساب سے چھوڑنے ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھے گا ہم اسے چالیس بھندوں پر بنا رہے ہیں تو ہم یہاں پر چرچر بھندے چھوڑ رہے ہیں یہ دیکھے گا چار بھندے پھر سے بغیر بنے چھوڑیں گے یہاں سے واپس ہو جائیں گے اور سیدھے سلائی کو جو جیسا ہے اسی کے ساتھ بناتے ہو کمپلیٹ کر لیں گے تو یہاں پر اسی طرح سے میں بھندے چھوڑ لیتی ہوں یہاں سے چرچر کرتے ہو پھر یہاں تک آ جاتی ہوں جب چار بھندے رہ جائیں گے پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھے گا اس طرح سے ہم نے بھندے چھوڑیں گے چار آٹھ بارہ سولہ بیس چوبیس اٹھائیس باتیس ابھی ہمارے یہاں پر دیکھے گا آٹھ بھندے یہ ہیں چار بارڈر کے ہیں اور چار ہیں ابھی ہم چار بھندے اور چھوڑیں گے اس پر سے دیکھے گا یہاں سے ایک بھندہ بغیر بنا اتاریں گے چار بھندے ہم یہ بارڈر کے بنائیں گے اور چار بھندے یہ اور چھوڑ دیں گے یہے سے واپس ہو جائیں گے یہ دیکھے گا اور دھاگے کو ہمیں اس طرح سے کر لینا ہے تاکہ یہاں پر ہول نہیں بنیüz اور یہاں سے ہم نے دیکھے گا ان چار بھندوں کو بنا لینا ہے تو یہاں پر ٹوٹر چالیس میں سے ہم نے دیکھے گا چار پندے چھوڑتے ہو یہ یہاں تک چھتیس پندے چھوڑ دیئے ہیں اس طرح سے کر کے ایک دو تین چھار پانچ چھ سات آٹ نو بار ہم نے پندے چھوڑے ہیں نو چاک چھتیس اب دیکھے گا کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھے گا اب ایک پندہ بغیر بنا ہوتاریں گے اور یہاں سے یہ چار پندے پارڈر کے بنائیں گے اب ہم چار پندے اس میں اور بنا رہے ہیں یعنی کہ ابھی تک ہم بندوں کو چھوڑتے ہوئے آ رہے تھے اب ہمیں بندوں کو لیتے ہوئے جانا ہے یہاں سے واپس ہو جائیں گے یہ دیکھے گا اور یہاں سے دیکھے گا ایک پندہ بغیر بنا ہوتاریں گے اور یہاں سے دیکھے گا اس طرح سے ہم چار پندے بنا لیں گے اس وقت میں میں نے آپ کو پندوں کو پل کرنے کا طریقہ بتایا تھا اور یہاں پر ہم دوسرے طریقہ سے بنا رہے ہیں آپ کسی بھی طریقہ سے جو آپ کو آسان لگے ایسے بنا سکتے ہیں تو دیکھے گا پھر سے ہم یہاں پر چار پندے بلک سے بنا لینے ہیں اور یہاں سے پھروزے سے بناتے ہوئے دیکھے گا چار پندے اس میں اور اٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھے گا گیپ ہے گیپ کو بڑھنے کے لیے یہاں سے پندہ اٹھائیں گے اور یہاں سے دو کا ایک کرتے ہوئے دیکھے گا چار پندے ہم یہ اٹ کریں گے سیس سے یہاں سے واپس ہو جائیں گے سیدھ اس رائے میں جو جیسا ہے ایسے بناتے ہو کمپلیٹ کر لیں گے ایک بار پھر سے دیکھے گا ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے اور یہاں سے چار پندے بلیک بنانے کے بعد یہاں سے پیروزے سے بنایں گے دیکھے گا یہاں سے بندہ اٹھائیں گے کیپ کو بھڑنے کے لیے اور دو کا ایک کرتے ہوئے پھر اس سے ہمیں چار بندے آٹ کر لینے ہیں تو اسی طرح سے یہاں سے ہمیں ہر بار چار چر بندے آٹ کر لینے ہیں تو یہاں سے میں فیروزی تک بنا لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ ہمارے لاسٹ کے بلک بندے ہمیں کیسے آٹ کرنے ہیں تو یہاں تک بنانے کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پر دیکھیں گا اس طرح سے ہم نے چارچر کرتے ہوئے بھندے ایٹ کر لیں اب یہ لاسٹ ہمارے چار بھندے بلیک سے ہیں تو اب دیکھیں گا کیا کریں گے اب ہم پوری سلائی بلیک سے بنائیں گے یہاں سے سب ہی بھندوں کو ہمیں بلیک سے بناتے ہوئے جانا ہے اور لاسٹ کے جو ہمارے چار بھندے رہ گئے ہیں انہیں بھی ہم ایٹ کر لیں گے یہاں سے دیکھیں گا اس طرح سے بناتے ہو جائیں گے پوری سلائی کو جیسے ہم نے چرچر پندے چھوڑے تھے اسی طرح سے ہم نے چرچر پندے لیتے ہوئے جانا ہے یہ دیکھیں گا تو لاسٹ کے ہمارے چار پندے بلیک کے ہیں بلیک کے ساتھ ہی اٹ کریں گے یہ دیکھیں گا یہاں سے گیپ ہے تو یہاں سے پندہ اٹھا لیں گے اور دو کا ایک کرتے ہوئے یہ چاروں پندے بنا لیں گے یہ دیکھیں گا اس طرح سے سیدھے سلاحی میں پھر سے دیکھیں گا بلکہ سیمپل ہے ایک پندہ بغائر گناہ اٹھا رہیں گے اور یہاں سے پندہ کو الٹا بناتے ہوئے جائیں گے اور لاسٹ کے پندے کو سیدھا بنا لیں گے تو اس سلاحی کو بھی میں دیکھیں گا کمپلیٹ کر لیتے لائی کمپلیٹ کر لی آپ دیکھیں گا یہاں سے تھیہاں سے دیکھنا ہے آپ کو اب ہم یہاں پر ایک پندہ بڑھائیں گے اور یہاں سے دیکھیں گا دو تین چار یعنی ایک پندہ ہم نے بڑھا لیا اور تین پندے اور گل لیے تو چار چار 1989 پندے کا بارڈر رکھنا ہے اب یہاں سے دیکھیں گا ہم یلو پلر لگائیں گے یہ دیکھیں گا اب ہمیں اس کے ساتھ پندے بنانے ہیں یعنی ابھی تک ہم فیروزی سے بھندے بنا رہے تھے اب ہم یہ لوگ کے ساتھ بنایں گے اور لاسٹ میں ہمیں اسی طرح سے جیسے ہم پہلے چھوڑتے ہوئے آ رہے تھے چرچر بھندے چھوڑنا ہے یہاں سے یہ لوگ کے ساتھ بناتے ہو لاسٹ میں چار بھندے بغیر بھنے چھوڑ دیں گے دیکھیں کہ یہاں سے بناتے ہو جائیں گے اور لاسٹ کے چار بھندے بغیر بھنے چھوڑ دیں گے یہاں سے واپس ہو جائیں گے سیدھے سلائے میں جو بھندے جیسے ہیں اسی بنایں گے یہاں پر لاسٹ کے بھندے کو پھر سے ہمیں سیدھا بنا لینا ہے تو یہ سلائے اسی کمپلیٹ کر لیں گے پھر سے دیکھیں گے یہاں پر بھندہ بڑھائیں گے اور دو تین چار چار بھندے بلیک سے بنا لیں گے یہ والا بلیک کا بھندہ یلو سے کرتے ہو باخر کے بھندے ہم یلو سے ہی بڑھائیں گے تو اسی طرح سے کرتے ہو ہمیں یہاں پر دیکھیں گے یلو کی آٹھ سلائیاں بنانی ہیں یعنی کہ پر لائز ہماری چار لائن آئیں گے تو ہم اسی طرح سے بناتے ہوئے لاسٹ میں چار بھندے بغیر بنے چھوڑیں گے یہ دیکھیں گا یہاں سے چار بھندے بغیر بنے چھوڑ دیں گے یہاں سے واپس ہو جائیں گے اور جو جیسا ایسی بنائیں گے تو اسی طرح سے میں آٹھ سلائیاں یلو کی بنا لیتی ہوں یہاں سے ایک بھندہ بڑھاتے ہوئے جائیں گے اور یہاں سے چر چر بھندے چھوڑتے ہوئے جائیں گے یہاں پر دیکھیں گے ہم نے اس طرح سے یلو کلر سے آٹھ سلائیاں بنائی ہیں لیکن پر لائز ہماری دیکھیں گے ایک دو تین چار لائن آگئی ہیں آپ دیکھیں گے کیا کریں گے پھر سے ہمیں یہاں پر بھندے کو بڑھانا ہے دیکھیں گے دو تین چار چار بھندے ہم نے بلیک سے بنانی ہے اب یہاں سے دیکھیں گے یلو کلر سے ہم دو بھندے بنائیں گے اب یہاں سے ہمیں پھر سے فروزی کلر لگانا ہے تو دیکھیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو تس کیارہ بارہ تیرہ چودہ دیکھیں گے پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ ہم یہاں سے دیکھیں گے انیس انیس پندے ہم نے یہاں پھر روزی سے بنا لیے اب یہ چار پندے پھر سے بغیر بنے چھوڑیں گے سیدھی سائیڈ میں پھر سے ہمیں ایسی بنانا ہے جو پندے جس کلر کے ہیں اسی کلر سے بناتے ہیں سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے پھر سے دیکھیں گا یہاں سے پندہ بڑھائیں گے اور دو تین چار چار پندے پلیک سے بنائیں گے دو پندے یلو سے بنائیں گے اب یہ پندہ یلو والا پھر روزی سے کرتے ہو یہاں سے پھر سے ہمیں اب یہاں پر دیکھیں گا باقی کے پندے پھر روزی سے بنانے ہیں اور لاسٹ میں چار پندے ہمیں چھوڑنے ہیں یہ دیکھیں گا یہاں سے یہ لو کے سارے پندے چھوڑ گئے تھے اب ہمیں پھر روزی میں سے چھوڑنے ہیں تو یہاں سے واپس ہو جائیں گے سیدھے سے لائکو جو جیسا اسی کے ساتھ کمپلیٹ کریں گے پھر سے یہاں پر دیکھیں گا بڑھائیں گے اور چار پندے ہم لیک سے بنا لیں گے دو پندے یلو سے بنائیں گے اب یہاں سے پھر روزی سے بنائیں گے اور لاسٹ میں پھر سے ہمیں چار پندے پہار بنے چھوڑ دینا ہے دیکھیں گے سیدھے سے لائکو کمپلیٹ کریں گے جو جیسا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر پھر سے دیکھیں گے ایک پندہ بڑھائیں گے دیکھیں گے اور چار پندے بلیک سے رکھتے ہوئے دو پندے یلو سے بنائیں گے باقی کے پندے پھر روزی سے بنائیں گے اور لاسٹ میں چار پندے پہار بنے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں گا اب یہاں سے واپس ہو جائیں گے اور سیدھے سے لائکو جو جیسا ہے اسی کے ساتھ بناتے ہو کمپلیٹ کریں گے یہاں پر پھر سے پھر سے بڑھائیں گے چار پندے بلیک سے بنائیں گے دو پندے یلو سے بنائیں گے اب باقی کے پندے دو زی سے بنائیں گے اور لاسٹ میں چار پندے بغیر بنے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں گے چار پندے بغیر بنے چھوڑ دیں گے یہیں سے واپس ہو جائیں گے سیدھے سے لائکو کمپلیٹ کر لیں گے آپ دیکھیں گے ہم یہاں پر لاسٹ پندہ بڑھائیں گے پھر سے ہمیں چار پندے بلیک سے رکھنے ہیں دو پندے یلو سے بنائیں گے اب یہاں سے دیکھے گا پیروزی سے بنائیں گے اور لاسٹ میں چار پندے بغائر بنے چھوڑ دیں گے یہ دیکھے گا یہیں سے واپس ہو جائیں گے اور سی دیس لائے کو جو جیسے پندے ہیں اسی کے ساتھ بناتے ہیں کمپلیٹ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھے گا ہم نے اس طرح سے کرتے ہو دیکھے گا ٹوٹر چالیس پندے چھوڑے ہیں دیکھے گا چار آٹھ بارہ سولہ بیس چوبیس اٹھائیس پتیس چھتیس چالیس چاریس پندے ہم نے دس بار میں چھوڑ دیں گے اور یہاں پر دیکھے گا 2 چار چھ آٹھ دس یہ دس پندے ہمارے بڑے ہوئے ہیں اس کے رجم میں ایک ٹکر کے یہاں پر بڑھا ہیں لہو ہیں؟ یعنی کہ دس پندے آپ کو بڑھانے ہیں اور چار چار کرتے ہوئے چاریس پندے چھوڑ دے رہے ہیں آپ دیکھے کیا کریں گے اگر ہم یہاں سے پندوں کو گھٹانا سٹارٹ کریں گے جیسے ہم نے کر کے پندوں کو گھٹان ہے اسی طرح سے گھٹان ہے تو یہاں سے دیکھے گا ایک، دو، دی holang ایک پندوں ہم ا Mile سے لے لیں گے کیونکہ ہمیں چار پندے گے ہمیں بارڈر کے لکھنے ہیں اب یہاں سے دو پندے ایلو سے پڑھے یہ دیکھے گا ہے اب یہاں سے دیکھے گا ایک دو، تین اور یہاں سے چار پندے ہم آج لے لیں گے ایک دو تین چار اس طرح سے ہم دیکھیں گا اب ہمیں چرچر پندے لیتے ہوئے جانا ہے اور ایک ایک پندہ کٹاتے ہوئے جانا ہے تو دیکھیں گا یہاں سے اس پندے کو بغیر بنے اتاریں گے اور یہاں سے جو پندے جیسے ہیں ایسی اتاریں گے تو سیدھے سلائے میں کچھ نہیں کرنا ہے جو پندے جس کلر کے ہوں اسی کلر سے بناتے ہیں سلائے کو کمپلیٹ کر لینا ہے دیکھیں گا راسٹ کے پندے کو سیدھے ہی بنائیں گے یہ دیکھیں گا اب پھر سے یہاں پر دیکھیں گا دو پندوں کا ایک کریں گے اور یہاں سے چار پندے پلیکسے بنائیں گے دو پندے یہلو سے بنائیں گے اب یہاں سے فیروزی سے بناتے ہوئی لازٹ میں پھر سے چار پندے آیڈ کریں گے تو اب دیکھیں گا یہاں پر گپ ہے تو گیپ کو بڑھنے کیلئے یہاں سے پندہ اٹھائیں گے اور دو پا ایک کرتے ہوئے ایسے چار پندے اٹھ کر لیں گے تو اسی طرح سے اب ہم نے دو دو پندوں کا ایک کرنا ہے اور چار چار پندے اٹھ کرنے ہیں تو یہاں سے میں فروزی تک کر لیتے ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گا اسی طرح سے ہم نے چار چار کرتے ہوئے یہ فروزی کے پندے اٹھ کر لیں ہیں آپ دیکھیں گا یہاں سے دو پا ایک کریں گے اور پھر سے ہمیں چار بھندے بلیک سے رکھنے ہیں اب ہم یہاں سے دیکھیں گا باخر کے بھندے یلو سے بنائیں گے یعنی کہ پروزی کلر اب ہمارا یہاں پر آف ہو جائے گا تو یہاں سے اب ہمیں یلو سے بناتے ہو جانا ہے اور لاسٹ میں پھر سے ہمیں چار بھندے ایڈ کرنے ہیں تو اسی طرح سے چار چار بھندے ایڈ کرتے ہوئے ہم اسے کلی کو کمپلیٹ کریں گے اور اسٹارٹنگ میں ہمیں دو بھندوں کا ایک کرنا ہے جیسے ہم کرتے ہوئے آ رہے تھے ایسے ہی دو دو بھندوں کا ایک کریں گے یعنی کہ ایک ایک کرتے ہوئے ہمیں دس بھندے بڑھا ہے تھے اب ہمیں ایک ایک کرتے ہوئے یہاں پر دس بھندے گھٹانے ہیں تو دیکھے گا یہاں سے چار بھندے ایڈ کریں گے گیپ کو بھرنے کے لیے بھندہ اٹھائیں گے دو کا ایک کریں گے اور یہاں سے پھر سے ہمیں اسی طرح سے چار بھندے ایڈ کر لینے ہیں تو یہاں پر اسی طرح سے میں بھندے گھٹاتے ہوئے جاؤں گی اور یہاں سے یہ لو کے بھندے ایڈ کریں گے اور جب لاسٹ ہم بلیک کی لائن بنائیں گے تب بلیک کے بھندے ایڈ کر لیں گے تو یہ پتی کمپلیٹ کر لیتے ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میں نے اس پتی کو کمپلیٹ کر لیا ہے دیکھیں گا سب ہی بھندے ہم نے یہاں پر ایڈ کر لی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گا جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اب دیکھے گا کہ اس سے ہمارا اتنا بڑا بنے گا جب ہم اسے 40 پندوں پر بنائیں گے تو کافی بڑا بن جائے گا اگر آپ یہ پتی مجھے پتی کیوں کہیں کہ میں نے چھوٹی بنایا ہے آپ چھوٹی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر یلو کلر کی لائنز زیادہ بنانے ہے جیسے میں نے یہاں پر چار بنائی ہے آپ چھے بنانے کے بعد اس پتی کو بنا سکتے ہیں تو یہ اس طرح کی چھوٹی پتی بن جائے گا اگر آپ بڑی پتی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی پیارا اور بہت ہی سندر سا یہ دور میٹ کا ڈیزائن ہے میرے پیارے سے سبسکرائبر کی کئی سبسکرائبر ایسے ہیں جن کی فرمائش تھی کہ میں یہ چاریس پندوں پر بتاؤ تو میں جیسے کہ میں آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو یہاں پر یہ آپ اس کو دیکھ کر بنا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا پھر بھی کوئی کوششن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے دور میٹ کے ساتھ تب تک کے لیے تینک یو